جنگل کے اندر اگر آپ نے آف روڈنگ کرنی ہے تو آپ کو اسی طرح کے ہی چولوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اسی طرح کے کھانوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور وہ سامنے رہنے کا انتظام بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے کیم بھی آ رہے ہیں کیم بھی آ رہے ہیں گوٹی نگاو ہم موجود ہیں پاکستان یودھ ہاؤسٹل کے اندر اور یہ میری بیک سائیڈ کے اوپر جو ہے نظر آرہا آپ کو بڑی زبردست قسم کی لکڑی کی بیلڈنگ یہ بڑی پرانی بنی ہوئی ہے اور یہ ہے یہاں کا ڈائننگ ہال نہیں بھائی جان شران فورس کے اندر اس وقت آپ جو چاہے لے لیں یہ ٹراؤٹ فش بھی یہاں پر اب اویلیبل ہے یہ ساڑھے تین ہزار روپے کیریئر یہ ریٹ ہے ابھی دو ہزار تیس جون کا آگے پیچھے بڑھ بھی سکتا ہے چلے جی یودھ ہاؤسٹل سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شران کے جنگل کے اندر اور کیا کیا خوبصورتی ہے یہ سامنے دوست آئے ہوا ہے یہ بہاولپور سے آیا اور ایسا ہی بائیک کے اوپر ہی آیا ہے اور آ کے یہاں پر یہ کیمپ کر رہے ہیں یہ جنگاو ہے کجھر سے چلیں بائی جان ہم چلیں ہیں ڈیرہ گازی خان سے بہاولپور سے ہیں بھائی بہاولپور سے ہیں میں راجنپور سے آیا ہوں ہم نے کوئی 700 کلومیٹر کو سفر کیا اسلامباد پہنچنے تک سیڈی سامنوٹ کی پہ بائیک کیا ہے بہیک چلا کیا گیا بس پلان ایسے تھا پہلے کہ بائیکopedia پر ہی جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ پریشان نہیں ہونا اس چیز سے کہ اگر آپ آتے ہیں یہاں پہ جنگل کے اندر تو یہاں پہ آپ کو کوئی فسیلیٹی نہیں ملے گی یہاں پہ ہر قسم کی فسیلیٹی آپ اپنا کیمپ کریں آگے اور ایڈیونچر کریں ہمارا جی سیلنڈر ہو گیا خراب ہم نے کیونکہ سیلف کوکنگ کرنی ہوتی ہے تو سیلنڈر سے تھوڑا سا ایشیو ہو گیا تھا لہذا ہم لکنیں کٹھی کر رہے ہیں آگ جلائیں گے اور بلکل پیور نیچرل طریقے سے ہم کوکنگ کریں گے انشاءاللہ آج ہم نے لیا ہوا ہے بیف بیف ہم نے پکانا ہے انشاءاللہ تو لکنیں کٹھی کر رہے ہیں بیف بھی لیا ہے اور اس کے بعد سیلنڈر بھی خراب ہو گیا تو وہ تو ڈبل کام ہو گیا جنگل کے اندر اگر کیمپنگ کرنی ہے تو آپ کو پھر یہ ساری چیزیں خود آنی چاہیے اگر کوکنگ بیرا آپ اچھی کر لیتے ہیں تو آپ اپنا کھانا پینا خود کر لیں گے اپنی خود کریں فل فلیج آپ نے اپنے نا اگر ٹور کرنا ہے تو یہ توڑ لیں میں دیکھیں کچھ ہو گی یہ نیچے نیچے والی نیچے والی وہ ہاں اس طرح کی سالہ اچھا یہ تو جلیں گے بھی نہیں نہیں جلیں کچھ ادر بھی گٹھی کیوں گے کچھ ادھر بھی گٹھی کیوں گے کیا لائے جو توانے لائے شہران کا جنگل حال ہی میں مشہود ہوا ہے یہ بالکل شگران کے سامنے والے پہاڑ پر موجود ہے پارس سے دو گھنٹے کے سفر کے بعد اس گھنے جنگل میں آپ اپنا کیمپ لگا سکتے ہیں یہاں کوئی خوف اور خطرے والی بات نہیں کیونکہ ساتھ ہی حکومت کی جانب سے کیمپنگ پورٹس لگائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یوت ہاسٹل بھی موجود ہے اس لیے سیاہوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے اور یہاں کے مقامی لوگ بھی موجود ہوتے ہیں آپ آرام سے شہران کے جنگل میں کیمپنگ کر سکتے ہیں چاہے تو اپنا کیمپ ساتھ لے آئے یا پھر آپ کو یہاں بھی کیمپ مل جاتا ہے شہران کے جنگل کی اپنی خوبصورتی تو ہے ہی اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں آدھے گینٹے کی ہائیکنگ پر ایک خوبصورت آبشار موجود ہے آپ وہاں بھی جا سکتے ہیں آبشار کی مکمل ویڈیو ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی مانشی ٹاپ بھی موجود ہے جس کی ہائیکنگ تقریباً دو سے ڈھائی گینٹے کی ہے مانشی ٹاپ کی مکمل ویڈیو بھی آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں دو جنگوں پر گھنے جنگل سے ہی گزر کر جانا پڑتا ہے اور اب سیاہوں کی بڑی تعداد یہاں کا روپ کرتی ہے یہ ہے یہ گوٹسو کلی پھانا یہ کہاں ہے وہ پیبر کا ہے چھوٹی اگر یہ ساہب بیگ میں چکتا ہے اگر اوپر بیگ میں دیکھ کونسی چھوٹی کے بلک نئے چارجر نئے چارجر کو چھوٹ وہ اوپر اٹھے بل اوپر اٹھے بلتے بھی چل کے ہی نہیں ہے بھائی کھانا ہمارے کریں گے کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوٹس ہاں ٹھیک ہے ہاں 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 چنے پہنے 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 چنے کھائیں جزاک اللہ آپ ہاں یہ ہم پہنچے ہیں شاران فریسٹ اور ہم ککنگ کر رہے ہیں نوید بھائی بنا رہے ہیں ہاں ہاں یہ لیں چنے کھائیں میں نے چھوکری 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 ایمارگنٹی میں بڑے کام آجاتے ہیں اب پہلے بھی طرح آئے ہیں ہاں یہ کبھی دفعہ ہیں شمایل بھائی کی ویڈیو سے لگی رہتے ہیں یہ بھائی سارا دن وی لاؤگز دیکھتے ہیں ایک وہ کون سا مسافر ہے سستا مسافر ہاں آپ کا فیس تو نظر نہیں آرہا ابھی بھی نہیں آپ وہ میچے زمین پر بیٹھ رہتے ہیں آپ رکھیں میں بنا لیتا ہوں وہ کیمپ آئی ہے کیمپ آ رہا ہے آپ ٹھیک ہے یہاں بیٹھ رہا ہے یہاں سے ٹھیک ہے اس سے پہلے بیٹھ رہے ہیں ہاں جنگل کے اندر اگر آپ نے آف روڈنگ کرنی ہے تو آپ کو اسی طرح کے ہی چلوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اسی طرح کے stillوں کا انتظام کرنا پڑتا ہے اور وہ سامنے رہنے کا انتظام بھی آپ کو خود ہی کرنا پڑتا ہے یہ جہران کا فورست ہے بہت زبردست یہاں کی خوبصورتی ہے اور نیچر ہے تو آ کے یہاں کے نیچر کو انجوائے کریں دیکھتے رہیں ٹروٹر پاکستان